تو کیا کہ مرس میں بہت زیادہ گریب ہوں میں پہلے امیر تھا میرے پاس اپنا گھر بھی تھا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی میں گیا میگی بنانے میں میگی بنائی رہا تھا تب ہی مجھے ڈور بیل کی آواز آئی لیکن دروازے پہ کوئی بھی نہیں تھا مجھے لگا کچھ بچے بیل بجا کے باگ گئے ہوں گے تب ہی میرے پورے گھر میں آگ لگ گئی تھی سر میں جلدی سے اپنے گھر میں جا رہا تھا میں گریب بن گیا تھا اور چوب کا پتہ نہیں کیا ہوا وہ تو گھر کے اندر ہی تھا لگتا ہے وہ بھی جل گیا ہوگا کیونکہ میرا پورا گھر جل گیا چوب میرا بہت اچھا پیٹ تھا پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی بیسے مجھے لگ رہا ہے شاید سے وہ سلینڈر فٹ گیا ہوگا پتہ نہیں کیسے ہوا جو بھی ہوا لیکن ابھی میں بہت گریب بن چکا مجھے جیسے تیسے دوبارہ سے رچ بننا ہے یہ تو تھینوں سے کتنے سارے پیسے ہیں اس کے پاس پوری بالٹی بھری ہوئی ہے اس نے یہ تو انہیں یہاں پر چھپا رہا ہے سارے پیسے رکھ دوں گا کوئی بھی لیکن پائے گا لگتا ہے اس نے چوری ووری کری ہوگی اس نے سارے پیسے چھپا لیے بس یہ چلا جائے نا میں اس کے سارے پیسے نکال لوں گا اڑے یہ تو جا رہا ہے اسے جانے دو جانے دو اب صحیح ہے یہ کافی زیادہ دور جا چکا ہے ابھی اس کے پیسے نکالتے میں تو دوبارہ سے رچ بن جاؤں گا ایک بڑے میرے پیسے چھوڑے گا اوہ نہیں تجھے تو میں چھوڑوں گا پہ چھوڑ دے میرے گردن دکھ رہی ہے اچھا یہ لے لیے تجھے تو میں دوبا دوبا کے ماروں گا میرے پیسے چھوڑے گا میرے گردن چھوڑ دے میں پیسے چھوڑانے نہیں آیا تھا مجھے بے اکو بنائے گا یہ لے مجھے چھوڑ دے پھر میں کبھی یہاں پر نہیں آؤں گا انہیں میری سکلیٹ چکا دیکھ لی یہاں پر میں پیسے رکھتا ہوں تجھے تو مہندہ نہیں چھوڑوں گا ابھی چھوڑ دے مجھے مجھے اچھائی سے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے کہاں لے جا رہا ہے مجھے رکھ دھوڑا تجھے پیسے چاہیے نا وہاں لے کے جا رہا ہوں کہاں سے تو کبھی واپس نہیں آئے گا اڑے کیا کرے گا یہ مجھے تو یہ سمندر کے بیج میں لائے آہ اڑے نہیں میں تو بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہوں ایک منٹ میرے پاس شاید پیرچھوٹے او نہیں یہ تو کافی زیادہ باری ایک بے گے میں تو نیچے جا رہا ہوں مجھے تو اس نے ننگا کر کے سمندر میں فیک دیا یہاں پر چالگوار کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے جلدی سے اوپر جانا ہوگا اور مجھے وہاں کنارے کے پاس جانا ہوگا میں کسی مچھلی کا کھانا نہ بن جاؤں اس تینرز کو شاید لگ رہا ہوگا مجھے تینر نہیں آتا مجھے سمندر میں فیک دیا اوہ میں ہی آگیا کنارے کے پاس کافی زیادہ تھک چکا ہوں میں میں شہر سے کافی زیادہ دور آ چکا ہوں یہاں پر ایک آدمی یہ کون ہے اوہ مائی گوڈ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ سب اسے چھوڑیں گے نہیں مجھے اسے بچانا ہوگا کیا کروں میں اگر میں جاؤں گا تو یہ مجھے بھی کھا جائیں گے کوئی یہاں پر ڈنڈا ونڈا مل جائے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ایک منٹ یہ کیا ہے اس گھاس میں تو ایک اس کوپ والی گھنے ابھی مجھے تھوڑا بھی ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہیے یہ گیا یہ بھی یہ بھی گیا یہ سارے چلے گئے بیسے یہاں پر یہ گھن کیسے آئے شاید کسی نے شپائی ہو یا شاید یہ کسی چھکاری کی ہو تو خود ہی چھکار بن گیا ہو جو بھی ہے یہ بچہ میرے ساتھ چل رہا ہے اسے بچے تیرا نام کیا ہے یہاں دلو بھائی بھائی یہ کیا بول رہا ہے حتی یہ جیپنیس چائنیس بول رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور اسے بھی پولیس میں یہ کون ہے تم کون ہو اور یہ تم نے گن کیوں تاندھی ہوئی ہے مجھ پر تو ہمارے سر کے بچے کو کڈناپ کرتا ہے تو اپنی گن فیک دے نہیں تو تجھے اڑا دیں گے تم ہو کون ہم پولیس ہیں اپنی گن فیک دے ٹھیکے ٹھیکے یہ ہے لو تجھے چھوڑیں گے نہیں تم نے ہمارے سر کے بیٹے کو کڈناپ کیسے کیا کیا کڈناپ میں نے کس کو بھی کڈناپ نہیں کیا ابھی میں نے اسے تو بچایا ہے بیٹا جلدی سے میرے پاس آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں تمہارے پاپا کے پاس اسے ڈنڈے مارو پھر لے کے جاؤ جیل میں کیا مارو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا چوٹ بول رہا ہے اڑے میں نے اسے بچایا ہے اس نے تو میرا سر ہیلا دیا تیری تو آٹیاں توڑ دیں گے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا یہ لوگ مجھے اسے پاگلے کیا مارو مارو یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے جدی سے یہاں سے چلتے ہیں بلائی کا تو زمانہ بھی نہیں ہے ابھی بھی یہ میرے پیچھے آ رہے گیمرز انہوں نے میرا پیچھا تو شوڑ دیا ہے لیکن نہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے اڑے میں تو بار بار سے سل رہا ہوں تو گیمرز میں ابھی آج کون شہر میں بڑی مشکل سے آیاں پیدل چل کر میرے پاؤں ہی درد کر رہے ہیں ابھی میں کیسے بنو ریج بریکنگ نیوز لو سینٹرز میں سے نکلا سونا ہاں سچی میں ابھی پاس منٹ پہلے مجھے پتا جلائے کہ لو سینٹرز میں سے سونا نکل رہا ہے گیمرز یہ کیا نیوز آ رہی ہے سونا نکلا ہے یہ جگہ تو ویسے مجھے پتا ہے جلدی سے انہیں یہاں پر چلتے ہیں شاہر تھوڑا بس ہونا مجھے بھی مل جائے لیکن یہ جگہ کافی دور ہے کیسے جاؤں میں وہاں لپٹ مانگ کے دیکھتے ہیں ابھی بھائی صاحب لپٹ دے دو بھاگ جا یہاں سے اے تیری تو سر پلیز لپٹ مل سکتی ہے گاڑی چڑھا دنگا بھاگ جا لگتا ہے مجھے ایسے لپٹ نہیں ملنے والی مجھے پرانا ہی کام کرنا پڑے گا اپڈی اپڈی now your car says my property گار تو مجھے مل گئی جلدی سے ابھی چلتے ہیں سونا نکال لیں میں تو یہ پوری گاڑی بھر کے سونا نکالوں گا دوبارہ رچ بن جاؤں گا جلدی سے چلتے ہیں اسے پہلے سونا ختم ہو جائے کوئی اور پورا نکال لیں مجھے دوبارہ سے رچ بننا ہے مجھے وہ سونا چاہیے تو گیمر میں ابھی وہیں پر یہاں چکا جہاں سے سونا نکال رہا ہے لیکن مجھے اوپر جانا پڑے گا ابھی اس car کو کیا ہے یہ تو آگے ہی نہیں جاری مجھے سے یہاں پر چھوڑنا پڑے گا ویسے میں زیادہ دور نہیں ہوں میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا سوائے مار کے سونا ختم نہ ہو جائے مجھے پورا سونا نکال لیں بس ابھی میں پہنچ گیا یہاں سے کچھ لوگ دکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہوں گے ان کے پاس تو کڑوڑوں کا اوہ مائی گوڈ یہ کیا گیمرز انہوں نے کتنا سارا سونا نکال آئے سونا ہی سونا ہے یہاں پر میں بھی نکالنا چرو کرتا ہوں لیکن میں کیسے نکالوں جلدی جلدی میں تو میں کوئی اوزار بھی نہیں لیا کیا کروں میں ان کے پاس کتنا سارا سونا ہے میڈم جی تھوڑی سی ڈریل مچین دکھا دو باگ جائے یہاں سے تیرے سر میں گسا دوں گی یہ بھی کل ارے میری تو کوئی بھی مدد نہیں کر رہا کیا کروں میں اوہ مائی گوڈ یہ دیکھو گیمرز انہیں سارے لوگ آ رہے ہیں سونا نکالنے کے لیے ابھی تو اس سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے اس خبر کو آئے ہوئے ابھی تو صرف پانچ ہی منٹ ہوئے اس سے ڈربل ٹرپل پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے مجھے بھی کچھ نہ کچھ ان میں سے میں کسی سے چھین کے دیکھوں کیا نہیں نہیں اگر میں نے کچھ ایسا ویسا کر دیا تو یہ مجھے پکڑ کے یہاں سے فیک دیں گے ایک منٹ یہ کون ہے اپے چوپ اوے کلوے تو تو زندہ ہے مجھے لگا تو مر گیا ہم دونوں بچ گئے مجھے لگا تو لیٹا ہوا ہوگا بیٹ پر جل کے ختم ہو گیا ہوگا مجھے تو تیرے لیے برا لگ رہا تھا میں تو باہر گیا ہوا تھا اپنی دوست سے ملنے اچھا جو بھی یہ میں تو یہاں پر سونا لینے آیا ہوں تو چوپ ہمیں دوبارہ رچ بننا ہے ہمیں دوبارہ سے اپنا گھر بنوانا ہے ہاں کلوے بلکل صحیح بولا اس سے میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پیسہ چاہیے ہوگا یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کافی سارا سونا نکالا ہوا ہے اونا میں ان کا تھوڑا سا سونا چرالوں یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ایک دو گولڈ بارس گائب کر دیتا ہوں میری چوری کرے گا میری تو یہ لے کالے کلوے ابھی میڈم جی کیا ہو گیا میں تو ایسا ہی دیکھ رہا تھا اونا یہ تو مارے ہی جا رہی ہے پاک جائے آن سے دھکا دے دوں گا نیچے گر جائے گی گیمرز اسے تو کام نہیں ہونے والا اونا ہاں میں نے کار چرائے تھی اس سے تھوڑا کام ہو سکتا گیمرز ابھی میں بہت سارے اوزار لائے ہوں اسے لوگ سونا نکال سکتے ہیں کیونکہ ہزاروں لالچی لوگ آ رہے تھے انہیں اوزار اوزار کی تو ضرورت پڑے گی اس لئے میں بیچ رہا ہوں یہ سب کچھ ویسے میں نہیں بیچ رہا یہ بیچ رہا ہے یہ میرا ایمپلوئی ہے اس پر مجھے کافی زیادہ اچھی نظر رکھنی پڑے گی کافی زیادہ پیسے بن رہے ہیں یہاں پر یہ سب کچھ نا مجھے کار بیچ کر نہیں ملا یہ جو بھی ہے نا سب ادار کے پیسوں سے میں جلدی واپس کر دوں گا اگر یہ یہاں سے پورے ختم ہو جائیں گے نا میرے پاس یہ پورا ٹرین سب کچھ بھرا ہوا ہے ڈریل ویل سب کچھ یہ چیزیں سونے سے کم نہیں ہیں اس لئے میں نے چار پانچ گارڈز کھڑے کی ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ان اوزار کوئی بھی نہیں بیچ رہا یہاں پر اوزار کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے یہ تو میں بہت مہنگے مہنگے داموں میں بیچ رہا ہوں ڈبل ٹرپل پروفیٹ ہو رہا ہے ابھی تو بس میں رچ بن نہیں گیا ہاں گیمرس میں بن گیا رچ میں نے کافی زیادہ اوزار بیچے کروڑوں کا سامان بیچا میں نے اور ابھی میں ہو چکا ہوں کافی زیادہ رچ ابھی میں نے یہ گھر نیا بائی کیا ہے یہ میرے پہلے والے گھر سے بہت زیادہ بڑھا ہے چوب کو بھی یہ کافی زیادہ پسند آیا ہے ہاں یہ کافی زیادہ بڑھا ہے میں تو یہاں پر ڈوگ پالٹے بھی کر سکتا ہوں جو بھی یہ تو کر سکتا ہے گیمرس اس گھر کے علاوہ نا میرے پاس یہ چھو روم ہے یہاں پر میں مہنگی مہنگی گاڑیاں بیچتا ہوں یہ بھی صحیح چل رہا ہے تو گیمرس تم نے دیکھ لیا نا فرینکلنٹ کیسے بنا گریب سے امیر فرینکلنٹ اگر یہ تمہارے کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا آج کا شارٹ اٹ جاتا ہے اگر تمہیں شارٹ اٹ جائے تو کمنٹ کرو اور بائے بائے